اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و شعبہ صلاة تکون لنا امانا من کل خوف الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے خواش فضل و کرم کے ساتھ ہم الحمدللہ مدنی قائدہ پڑھ رہے ہیں آج ہم اس کا نامہ سبق الحمدللہ پڑھیں گے اس سبق میں ہم حروف لین پڑھیں گے پچھلے سبق میں ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے حروف مدہ کی تعداد آپ کو میں نے بتایا تھا تین ہیں علیف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ آج ہم حروف لین پڑھنے جارہے ہیں تو حروف لین دو ہیں واؤ اور یا واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤ لین ہوگا جیب واؤ زبر جو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا جیب جیب یا زبر جیب حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیئے نرمی سے معروف پڑے اب کھینچنا کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ جیسے حروف مددہ ہیں انہیں ایک علیف کی مقدار یعنی دو حرکات یعنی ایک علیف کی مقدار کم از کم کھینچ کے پڑھنا ہے تو ان کو جہاں حروف لین آ جائیں ان کو کھینچنا منا ہے ان کو نہیں کھینچیں گے ہجے اس طرح کریں جیسے ابھی میں نے کر کے دکھائیں تو آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز کا خیال آپ نے ہر سبق میں رکھنا ہے کہ مخرج مخرج کا جو نظام ہے جو پہلے سبق میں آپ کو سکھایا گیا تھا اس کو نہیں بھولنا آپ نے مخرج اگر آپ وہ صحیح طرح سے ادا نہیں کریں گے تو بے مقصد ہو جائے گا سارا کچھ ہے سا واؤں زبر سا یا زبر سی جیم یا زبر جائی حا واؤں زبر حاو خا یا زبر خای دال واؤں زبر داو دال یا زبر ذا زا یا زبر ذای سی 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 یا زبر سی ساوڈ یا زبر سای داوڈ سا ج through این tیس خاییم یا زبر سا جزیش خاییم سا جزا این روی направند اس کی پریکٹس آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ آپ کو ہروفیلین کا کونسپٹ کلیر ہو جائے ہا واؤ زبر ہاو ہمزہ واؤ زبر او یا یا زبر یای جی الحمدللہ آج ہم نے حروفیلین پڑھ لیے انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے اور اس پر محنت بھی کریں گے انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ